بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صل علیہ معزز خواتین و حضرات آج ہم جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ شیعقین اور جنات کے اثرات کے خاتمے کے لئے ہیں کسی شخص پر جنات نے اثر کر دیا ہو اصل میں وہ شیعقین ہی ہوتے ہیں تو شیعقین نے اثر کر دیا ہو تو اس کے لئے بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اس شخص سے اثرات ختم ہو جائیں گے اور اسی طرح اگر کسی گھر میں اس طرح کے مسائل ہیں گھر پر ایسے اثرات ہیں تو یہ وظیفہ کریں گھر پر پانی پر چھڑک کر پانی پر دم کر کے اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکیں انشاءاللہ گھر سے بھی یہ اثرات پلکل ختم ہو جائیں گے تو دیکھتے ہیں وظیفہ گیا ہے تو وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے جس شخص کے یہ مسائل ہوں جس شخص کے یہ اثرات ہوں جنات کے اثرات ہوں اسے تنگ کر رہے ہوں اسے بھاولہ کر دیا ہو پاگل کر دیا ہو وہ شخص خود یا اس کے اوپر کوئی بھی شخص یہ عمل کرے انشاءاللہ وہ تندرست اور ٹھیک ہو جائے گا اور جنات اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے آپ نے کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ اس کے دائیں کان کے اندر آپ نے ازان کہنی ہے سات مرتبہ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑنی ہے سات مرتبہ اسی طرح سورہ فلق پڑنی ہے سات مرتبہ سورت الناس پڑنی ہے سات مرتبہ سات مرتبہ آیت الکرسی پڑنی ہے اور اسی طرح سورت التارک یہ بھی سات مرتبہ پڑنی ہے اور سورت الحشر کی آخری تین آیات یہ بھی سات مرتبہ پڑیں اس کے کان میں اور یہی چیزیں اگر گھر میں مسائل ہیں گھر کے اندر عصیب آتے ہیں جنات آتے ہیں تو اس گھر کے اندر پانی پر دم کر کے اس گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں انشاءاللہ وہاں کبھی نہیں آئیں گے